لام واؤ زبر لاؤ واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو واؤ لین ہوتا ہے اگر واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوتا ہے یہاں پر واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے تو واؤ لین ہے آگے چلتے ہیں شین شین کے بعد علف آ رہا ہے علف کی اوپر جو ہے یہ مد ہے یہ مد متصل ہے اس کی مقدار جو ہے وہ تین سے چار علف کے برابر جواب کر سکتے ہیں تین سے ساڑھے تین علف کے برابر اچھا جی اب یہاں پر اس کو لَوْ نَشَاءُ نہیں پڑھنا حمزہ پیش او اتنا اس کا سنوڑا ہے گا لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ اب یہاں پر عین ہے عین کو پڑھتے ہوئے آپ نے خاص خیار رکھنا ہے کہ عین کو اپنے مخرج سے نکالنا ہے عین کی آواز عین کو ادا کرتے ہوئے حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے عین آگے جو ہے لام ہے لام ساکن ہے اکثر لوگ لام ساکن پڑھتے ہوئے کل کلہ کر جاتے ہیں کل کلہ نہیں کرنا لام کے مخرج میں لام ساکن جب پڑھی جاتی ہے تو لام کے مخرج میں جب زبان لگے تو وہیں پہ رک جائے جم جائے تاکہ کل کلہ نہ ہو اگر فوراں واپس لوٹے گی تو سمجھ لیجئے گا کہ لام میں کل کلہ ہو گیا ہے اچھا جی تو کیسے پڑھیں گے نون کے بعد جو ہے وہ کھڑا زبر ہے نون کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو ایک علیف کی مقدار لمبا کریں گے آگے جو ہا آ رہا ہے اس ہا کو لمبا نہیں کرنا ہا پیش ہو لیکن یہاں پر ایک توجہ سے سننے والی بات ہے کہ یہاں دو ہا اکٹھے آ رہے ہیں ایک ہا ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جانے والا یعنی بھاری آواز اور ایک ہا ہے جو بریق پڑھا جاتا ہے جو علیف بات آسا جیم کے بعد آتا ہے ہا یہ وہ ہا ہے اب پہلے ہا کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے اور جو دوسرا ہا ہے یہ ہا جو ہے وہ بریق پڑھا جائے گا ہم نے یہاں پہ اس کا فرق کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ پہلا ہا پڑھا جائے دوسرا ہا جو ہے وہ ختم کر دیا جائے ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے تو کیسے پڑھیں گے لَوْ نَشَاءُ لَجَعْلْنَاهُ حُطَامًا تو حروف مستحرہ میں سے یہاں پور پڑھا جائے گا آگے علیف ہے ایک علیف کی مقدار لمبا کریق کیا جائے گا میم کے اوپر دو زبر ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوتا ہے اخفہ نون تنوین کا اخفہ اگر ساکن ہو نون تو پھر نون ساکن کا اخفہ لیکن یہاں پر تنوین ہے اچھا یہاں پر ایک اور بات یاد رکھئے گا دو زبر دو زیر دو پیج یہ اصل میں نون تنوین ہی ہوتے ہیں تو دو زبر کے بعد اگر حروف اخفہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا نون ساکن کے بعد اگر کوئی حرف آ جائے تب بھی کیا ہوگا غنہ ہوگا یہاں پر دو زبر کے بعد فا آ رہا ہے فا جو کہ حروف اخفہ میں سے ہے آپ کو کئی دفعہ بتا چکے ہوں پندرہ حروف یہ پندرہ حروف ہیں ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا اخفہ ہوگا تو یہاں پر نون تنوین کا اخفہ ہوگا ایک علف کی مقدار غنہ کریں گے اب یہاں پر فا جو ہے فا اکثر لوگ پڑھتے ہوئے ہونٹ گول کر دیتے ہیں ہونٹ گول نہیں کرنے فا کا مخرج ہے اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا نچلا کنارہ اوپر والے دانتوں کا نچلا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے تری والے حصے کی جگہ لگے تری والے جگہ لگے تو یہ کیا پڑھا جائے گا فا فا ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھنے ٹھیک ہے اچھا جی اب آگے غو ہے غو حروف مستالعہ میں سے ہے پور پڑھا جائے گا حروف مستالعہ کے اوپر چاہے زبر ہو اچھے زیر ہو اوپر پیش ہو کسی صورت میں بھی غروف مستالعہ پور پڑھ جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ زیر ہو تو بریق زبر ہو تو مٹا پڑھا جائے گا نہیں ہر حالت میں پور پڑھ جاتے ہیں اچھا جی فا وال تم تفق کاغون اور ضع میں یہ جو حروف مستالعہ ہے ضع اس میں سیٹی نہیں آنے چاہیے بغیر سیٹی کے پڑھیں گے ٹھیک ہے آگے ہے تفق کاغون تا بریق پڑھا جائے گا دو نکتوں والا تا ہے اس کا مقراج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے بریق تا تا آگے ہے تفق کاغون کاغ کے اوپر شد ہے جس حرف کے اوپر شد دو دفعہ پڑھا جاتا ہے تو پہلے فا کو کاغ سے ملا کے پڑھیں گے پھر پہلے کاغ کو فا سے ملا کے پڑھیں گے پھر کاغ کے اوپر جو زبر ہے وہ پڑھا جائے گا فا کاغ زبر فق کاغ زبر کاغ فق کاغ آگے ہا کے بعد واؤ ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ ہوتا ہے یہاں پہ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے وہ مدہ ہو جائے گا ایک علیف کی مقدار اس کو نمبہ کریں گے اگر یہاں پر وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا اور وقف کی صورت میں جب نون آرزی طور پر ہم ساکن کریں گے تو یہاں پہ مدہ آرز وقفی بھی کی جا سکتی ہے اور اگر آپ ایک علیف کی مقدار نمبہ کر کے وقف کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تو پھر ایک علیف کی مقدار سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے آگے ہے آیت شروع ہو رہی ہے انا اچھا یہاں پر وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا اکبر ہو زیر ہو نیچے اوپر پیش ہو حرکت پڑھی جائے گی ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو یہاں سے تو پڑھیں گے تفکہونہ انہ وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا کیسے تفکہون ٹھیک ہے آگے ہے انہ نون مشدد ہے آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ نون کے اوپر شاد دو یا میم کے اوپر شاد دو تو ایک علیف کی مقدار غنہ کیا جاتا ہے یہاں پہ نون کے اوپر شاد دے تو ایک علیف کی مقدار اس کو ایک علیف کی مقدار جاؤ غنہ کریں گے کیسے انہ علیف ہے ایک علیف کی مقدار لمبا بھی کیا جائے گا آگے ہے لَمُغْرَمُون یہاں پہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں لَمُغْرَمُون ایسا نہیں کرنا لام کے اوپر زبر ہے لام زبر لا بس اتنا اس کو پڑھنا ہے غین حرف مستالیہ میں سے اپر پڑھا جائے گا لیکن یہاں پہ ایک اور چیز یاد رکھنی ہے غین کو قلقلہ غین کو پڑھتے ہوئے قلقلے سے بچنا ہے ایسا نہیں پڑھنا لَمُغْرَمُون یہ قلقلہ ہے آواز جم جائے لَمُغْرَمُون لَمُغْرَمُون را حرف مستالیہ میں سے ہے آہ سوری را کے برزرہ زبر ہے تو را پر پڑھا جائے گا میم کے بعد واو ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ پڑھا جاتا ہے ایک علف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے ٹھیک ہے آگے نون کے اوپر زبر ہے اور یہاں پہ آگے ملا کے پڑھیں گے دوسری لین کے ساتھ لیکن ہم یہاں پہلے والی لین کی پریکٹس کر لیتے ہیں آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ حُطَامًا فَضَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ آگے ہے بَلْنَحْنُو نون کے بعد جو حار ہے یہ حار بریق ہے اس حار کا جہاں سے یہ ادا ہوتا ہے جس حلق سے اس حلق کا تعلق موں کی طرف ہے تو یہ بریق پڑھا جائے گا نَحْنُو آگے جو میم کے بعد حار ہے یہ بھی بریق ہے اس کو بھی بریق پڑھیں گے کلیئر کر کے مَحْرُومُون راہ کے اوپر زبر ہے پور پڑھا جائے گا راہ کے بعد جو واؤ آ رہا ہے واؤ ساکن ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوتا ہے تو ایک حلق کی مقدار اس کو لمبا کریں گے میم کے بعد بھی یہ واؤ بھی مدہ ہے یہاں پہ جب وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا عارضی طور پر اور اگر آپ یہاں پہ ایک حلق کی مقدار لمبا کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے دو سے اڑھائی حلق کی مقدار لمبا کرنا چاہیں تب بھی اب لمبا کرسکے وقف کرسکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کیسے پڑھیں گے بَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ آگے ہے اَفَرَعْئِتُمُ الْمَا الَّذِي اَفَرَعْئِ یہاں پر راہ کے اوپر زبر ہے راہ پر پڑھا جائے گا حمزہ کے بعد یا ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوتا ہے اور یہاں پر یالین سے مراد اس کو لمبا نہیں کریں گے حمزہ یا سبر آئی باس اتنا پڑھیں گے اَفَرَعْئِتُمُ الْمَا لام ساکن ہے اور کلکلے سے بچنا ہے اکثر لوگ لام ساکن پر کلکلہ کر جاتے ہیں یہاں پر کلکلہ نہیں کرنا اَفَرَعْئِتُمُ الْمَا اَفَرَعْئِتُمُ الْمَا اس کو ایک علیف کی مقدار لمبا کریں گے اَلَّذِي آگے ہے تَشْرَعْبُونَ تا کے بعد شین آ رہا ہے شین اکثر لوگ پڑھتے ہوئے یہاں پر کلکلہ کر جاتے ہیں کیسے تَشْرَعْبُونَ ایسا نہیں کرنا شین کے اوپر جب شین پڑھتے ہوئے جب شین کے مخرج میں زبان لگے تو وہ کیا کرنا ہے جمعوں کے ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ شین کا مخرج ہے زبان کا درمیان اوپر والے تعلو سے ٹچ کرے یعنی ملے تو کیا پڑھا جاتا ہے شین تو اس کو پڑھیں گے کیسے تَشْرَعْبُونَ را کے اوپر زبر ہے راپور پڑھا جائے گا آگے وہ مدہ ہے ایک علیف کی مقدار لمبا کریں گے جب وقف کریں گے دنوں ان ساکن ہو جائے گا عارضی طور پر مدی آرز وقفی بھی کر سکتے ہیں اور ایک علیف کی مقدار کرنا چاہیں تب بھی کھین سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا جی اب ہم نے پریکٹس کرنی ہے اس کے اوپر آپ نے میرے ساتھ ساتھ بڑھنا ہے بل نحن محرومون قفر آئیتم الماء اللذی تشربون یہاں تک بلکہ آگے لین بھی پڑھ لیتے ہیں جی آئنتم یہاں پر دو حمزے کٹھے آ رہے ہیں پہلا حمزہ اوریجنل شکل میں ہے آگے جو حمزہ ہے یہ علیف کی شکل میں ہے تو یہ دونوں ہی ان کا ساؤنڈ تو ایک ہی آئے گا یعنی آواز ایک جیسی آئے گی اور شکلیں ان کی جو ہے وہ چینج ہے پہلی اوریجنل ہے اس کی اپنی شکل میں ہے اور آگے جو ہے دوسرا حمزہ ہے یہ علیف کی شکل میں ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کلیر کر کے پڑھنا ہے کہ آپس میں یہ ان کی آواز کہیں یعنی ایک حمزہ پڑھا جائے دوسرا حضہ پڑھا جائے ایسا نہیں کرنا دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے نون کے اوپر جذب ہے آگے تا ہے نون ساکن کے بعد غرف اخفہ میں سے حرف آیا ہے تو یہاں پہ غنہ کریں گے ایک علیف کی مقدار کیسے اب آگے چلتے ہیں تیسری لائن پہ جی یہاں پہ بھی نون ساکن کا اخفہ ہوگا زا جو ہے یہ سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا انزل لام ساکن ہے کلکلے سے بچنا ہے اور آگے تا ہے تا کا مخرج کی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے تو آگے میم کے بعد واؤ ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش تو واؤ مدہ پڑھا جاتا ہے اب یہاں پہ سونڈ میں پڑھیں گے انزل سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا مزنی ام نحن المنزلون زا زیر زی نون ساکن کا اخفہ ہے اور زا کے نیچے زیر ہے زیر زیر نہیں پڑھنا زی زیلون ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم اس کو پڑھیں گے ساونڈ میں آپ نے لہجے میں آپ نے میرے ساست پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو نشاؤ لجعلناه ساہا اللذی تشربون امید ہے کہ جس طریقی سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آگئے ہوگی اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کیجئے گا آج کا صورت الواقعہ کا پارٹ نمبر فیفٹین ہمارا کمپلیٹ ہوا تجوید کے ساتھ اور انشاءاللہ اللہ حافظ السلام علیکم